اور وہاں پر جا کر ایک گھونسلہ بنا دیتی ہے اس کا گھونسلہ بنانے کا اوپر تارگٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کتہ بلی جانور آ کر اس گھونسلے کو کھائی نہ اور اس میں تنکے رکھتی ہے الگ الگ سے اس کو لیے پراری لے کر آتی ہے پراری مطلب گتے مطلب ملائم میرے بچوں کو تنکے نہ لگیں تو اسی سمیں جب وہ رکھتے ہیں تو اسی سمیں ہوتا کیا ہے اور بچے پڑے ہوئے اس میں پتہ کیا کر رہتے ہیں کودر ہوتے ہیں کتنے اچھے ممی نے گدے بنائی ہیں واؤو کودر ہوتے ہیں اور ایک دن چیل آتی ہے اپنے بچوں کو دیکھتی ہے کہ اسی میں کودر ہیں بس اسے باہر جائی نہیں رہے اور آ کر اپنے چونسلے کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے اور بچے گر جاتے نیچے بچے نیچے گرتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہماری ماں کتنی خراب ہے آتم ہتیا کرواری ہمارے سے ہمارے کو خود مار رہی ہے کتنی خراب ماں پہلے رجائی لائی پہلے گدے لائی اور اب جو ہے ہمیں اوپر سے گرا دیا اور اسی سب ہے ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں دوسرا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے تیسرا کہہ رہا ہوتا ہے یار چھوٹی دیر میں ہم نیچے گرنے والے ہیں مرنے والے ہیں چوتھا کہہ رہا ہوتا ہے کہہ رہا بے کچھ یہ براپر میں پنک سے لگے اسے ہدا کے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے ہدا کے دیکھا کہتا ہے اور ہم توڑنے لگے آج آلیلویہ آلیلویہ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کہنا بہت بار جب پہلی بار چرچ میں آتے ہیں ڈپتی سما لیتے ہیں ایک سال ہو جاتا ہے مسیح میں آتے ہیں تو اس سے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جو اور پرمیچر کی پرانتھنا بھی کرتے ہیں بیویر بھی پڑتے ہیں پھر بھی دکھا آنڈیا پھر بھی کرجا آنڈیا پنجابی ہیں بولتے ہیں آنڈیا آہ کہہ رہے کہ کرجا آ رہے ہیں مسیبتیں آ رہی ہیں پرابلم آ رہی ہیں پھر بھی سمسیہ آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں پرمیشور کر رہا ہے جب آپ اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنا لیتے ہیں کتنے لوگوں کو پتا ہے جب ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کمفرٹیبل گونسلے میں کمفرٹیبل ہو گئے تھے بچے ٹھیک ہے آپ چھے مینے کے ہو گئے ہیں اگر آپ کا بچہ ایک سال کی ماں گودھی میں کھلا رہی ہے میرا چونو دوسرے سال کھلائی گی وہ اس کو گودھی میں نیچے ہوتا رہی چل 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 نہیں چلتا ڈاکٹر پہ لے جائے گی نہیں چل رہا بھگوان کے بعد چلو اس کے گھر میں چلو پرمیشور کچھ کرو پرمیشور کہہ رہا ہے کہ اب سن تُو چاہتی ہے اس کو چلانا لیکن میں چاہتا ہوں تیری جبان کو اور تیرے ہاتھوں کو تاڑیاں بجانا سکھانا چاہتا ہوں آج میں چاہتا ہوں کہ تیری جبان کھلے تیرا مو کھلے کہہ کہ آپ جب پرانتھنا میں مو کھولتے ہیں تو آپ کمفرٹیبل زندگی سے بہار آ جاتے ہیں شماسی کے نام میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہہ کمفرٹیبل ہو گئے تھے آپ کہہ ابراہم کے ساتھ کیا ہوا ابراہم کے ساتھ ابراہم کو نپے سال تک پچھا نہیں ہے کمفرٹیبل لائف بچا رہا ہے نہیں دیلی پرانتھنا دیلی صبح شام پرانتھنا پتی پتنی نبی سال تک کوئی اپرانتھ کرتے ہیں چھوٹا بھی تو معافی مانگتے ہیں پرمیشور سے لیکن اسی سمیں تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا جب بچہ ہو گیا اس کے بعد بیل بولتی پتی بائیس کے دو میں یا کس کے دو میں لکھا کمفرٹیبل ہو گئے تھا پرمیشور نے کہا ابراہم جو بچہ میں نے تجھے دیا ہے اس کو اوپر لے کر آجا اور آج رات کہاں مجھے چاہیے اور چاکو اٹھا اور بلیدان کر دے اس کے بلی چڑھا دے اس نے کیا کیا اس نے بچے کو اٹھایا لیکن چل پڑا اور سی سمیں بچہ کہاں پاپا سویرے سویرے کہاں لے کے جا رہے ہو کہاں بیٹے گھمانے لے جا رہا ہوں پرانتھنا کرنا جا رہے ہیں ویدی پر ویدی پر لے گیا پاڑی پر لے گیا اور چاکو اٹھایا آپ تک تو ٹھیک تھا پچہ چلو پاپا chart پچہ چلو پاپا بچہ پچہ چلو بند کر جو پر میشور نے کہاں ہوں مجھے کرنے دے چکوٹایاں مارنے لگا تب ہی پر میشور کی آواز جائی ابراہم رک جا کہاں تُو آج پاس ہو گیا ہے ہاللیلویہ ہاللیلویہ سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں عرے ہاں کے نا لیکن جب سنڈے آتا ہے تو سی 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 مے باپ کہتا ہے چلو اپو چپو کھڑاو سندی آگا چر چلیں گے ماں کتی ہے بچہ کرا مممی مممی پاپا کو دیکھو نا بولو نا چھوٹی آج کی دل سونے دو نا اور تیسے میں ماں کتی ہے کوئی نہیں ترے پیونوں میں دیکھ لیاں گی میں اڑکے کھڑی ہو جائیں گی ساٹ کو انکل دیا گیا بچہ کھڑی ہوتی ہے لے کے دکھا لے کے جا کے دکھا تو جا کرنا چار چل میں چل دی ترے بچے نے سون دے نا اببا چپا چپا تھوڑے دن بچہ چوکلیٹ کھاتا ہے ٹوفیاں کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہوں ہوسپیٹل میں پڑ جاتا جا کر کمفرٹ لیو لائی بیتا رہی تھی نا اس کے بعد جھولے لے دی ہوسپیٹل میں بچے کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کریں پرمیشور نے آپ کو ایک سنڈے کا دن دیا اس دن بھی آپ اپنے بچوں کے پر ترس کھا رہے ہیں ارے منڈے ترس کھاؤ ٹوزڈے بھی ترس کھاؤ سنڈے بھی کھاؤ سنڈے مد کھانا اس لیے شماسی نے کہا تیرے چھے کے چھے گھڑے بھرے ہوں گے تو کہہ رہا ہوں تمہارے گھر سے تمہاری دکان سے رس ٹپ کے گاہ سے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ہم ہم کمفرٹیبل لائیف جب زینے لگتے ہیں تو پرکشہ ان لوگوں کے جیبن میں آ جاتی ہے مصیبتیں ان لوگوں کے جیبن میں آتی ہیں جو لوگ اپنی لائیف میں کمفرٹیبل جینا پسند کرتے ہیں کہ پہلے صبح آج تو میچ آ رہا ہے کرکٹ کا رات کو آج نہیں آج تو فلم آ رہی ہے مرد میں ہوں تانگے والا ہاں وہ ہی دیکھنی ہے مرد تانگے والا تانگیاں ہی چلائے گا ساری جندگی پھر سن رہا ہے آپ کہہ رہے وہ ایسی ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں پھر کیا بنوگے تم کہہ رہا کہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہو جب کہہ جب آپ بیبل پڑھتے ہیں پرانتھنا کرنے کا جیون آپ لاغو کرتے ہیں تو پرمیشور اسی سمیں کہہ رہا ہاتھ اٹھا کر آپ کے چیلنج کو شیطان کے چیلنج کو سبیکار کرتا ہے تمہارے لیے کہ میرے بچے ہوگے پر کتنے بھی پرکشا ہو یہ میرا ہے اور میرا رہے گا ایسی مسیح کے آمین اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بولوں کہ پرمیشور مجھے بچانے کی شکتی رکھتا ہے پرمیشور مجھے بچانے کی شکتی رکھتا ہے اپنے بڑھوسی کو پوچھو کمفرٹیبل لائف کو چھوڑ دے گا نہیں تو تیرا گھوصلہ ہلائے جائے گا بولا ہالیلوئیہ بھیجوں آج انجل کو گھوصلہ ہلائے آپ کا یس ہالیلوئیہ آپ کا گھوصلہ آپ کی کار ہو سکتی ہے آپ کا گھر ہو سکتا ہے جب بھکم پایا ہمچل میں بار آئی ساروں کے گھوصلہ ہل گئے سارے نیچے اتر کے ادھر آ رہے ہیں کوئی جلندر میں گھر بنا رہا ہے کوئی چندگر میں گھر بنا رہا ہے کوئی محالی میں گھر بنا رہا ہے کیوں بھائی گھوصلہ ہل گیا اوپر والے نے ہلا دیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کیوں ہل گیا کیونکہ جب انسان پرمشور کی بھکتی کرنا چھوڑ دیتا ہے سچائی پر چلنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے کمفرٹیبل زندگی کو ہلایا جاتا ہے ہالیلوئیہ اس لیے لیکن ان کو گرانے کے لیے نہیں ان کی بڑوتری کرنے کے لیے پرمشور نے ہلایا ہے ہالیلوئیہ شیطان روج کسی نہ کسی کو مارنا چاہتا ہے شیطان روج کسی نہ کسی کو کریں بہوش کرنا چاہتا ہے لیکن پرمشور آپ کو اوپر اچھائی پر رکھنا چاہتا ہے شیطان روج کسی کے نام میں آج سے تمہارے ہاتھ اٹھنے والے ہالیلوئیہ بولنے والے آپ کے گھونسلے ہلیں گے نہیں ترقی کرو گے تمہیں شیطان روج کسی کریں کہ آج سے تم بڑھتے چل جاؤ گے آمین بولنے والے ہم پڑھیں پتیدوں کے ستارہ میں دیکھو حادیرہ نام کی ایک لڈیس تھی اور کیا ہوا حادیرہ کے ساتھ حادیرہ کو پرمشور نے رانی بنایا نوک رانی تھی یہ اب رام کے گھر میں کام کرتی تھی لیکن پھول گئی ہے یہ عورت کہ پرمشور نے تجھے کیا بنایا ہے پرمشور نے تجھے کیا بنایا ہے ترہ کیمرا نہیں چل رہا لڑکی تو ترے کو کیا بنایا ہے راجہ اب رام نے اور سارہ نے اب رام نے اس کو اپنی پتنی بنا لیا اور پرمشور نے اس کو رانی کا عدیقار دے دیا اور اس کے بعد اس کو بچہ ہو گیا کیونکہ اب رام کے پاس سارہ کے پاس بچہ نہیں تھا اور جب اس نے شادی کر لیا اسے بچے کے لیے اس کے بعد وہ اس کو چڑھانے لگی سارہ کو دیکھ تیرے پاس بچہ نہیں ہے اب تیرا اب رام بھی میرے سے پیار کرتا تیرے سے نہیں کرتا اور سی سمیں وہ عورت پریشان ہو گئی ایک چنوٹی ختم ہوتی دوسری آتی تھی لیکن اس سمیں میں اس نے بشوانس رکھا پرمشور پر اور اپنے پتی کو بتایا اور اب رام کو گس آیا اور اس نے اس کو گھر سے نکال دیا اور بائی بیر بولتی ہے کہ جب وہ گھر سے نکال دی گئی اس نے اس کو جو کچھ دینا تھا سب دے کر اور اس کو ایک گدے پر بٹھا کر نکال دیا کچھر پر اس کے لڑکے کو کہ لے جا اس کو چلی جا یہاں سے مطلب پھول گئی تھی یہ پرمشور نے اس کی زندگی میں کتنا بڑا اپکار کیا اور جب یہ برائی پر اتر آئی کہ بھلائی کے بدلے تُنہیں برائی کرنا شروع کر دیا ہے جب انسان بھلائی کے بدلے برائی کرتا ہے تو اس کی کمفرٹیبل زندگی کو ہلایا جاتا ہے اس کی کھونسلے کو ہلایا جاتا ہے لیکن گرانے کے لیے نہیں یہ نوکرانی سے رانی گھر میں چلی گئی لیکن جب یہ کمفرٹیبل تھی تو اس کی زندگی ہلا دی گئی اس کو پتی کو چھوڑنا پڑا اس کا گھر چھوڑنا پڑا اس کو دور رہنا پڑا کیوں کیونکہ کمفرٹیبل تھی وہ پڑاتھنا کرنا چھوڑ دیا ہے بچہ مل گیا ہے پرمشور کی اور دیکھنا چھوڑ دیا ہے لوگوں کے ساتھ پیار سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے تمیج سے بات کر رہی ہے جس نے تیرے ساتھ پھلائی کیا اس کے ساتھ تمیج سے بات کرتے ہیں لوگ جس جو تمہیں چرج میں لے کر آیا جو تمہارے لئے پرانتھنائی کرتا ہے پاسٹر کریں کہ یہاں پر کریں کہ آپ نے اب اس کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے حالیلویہ کمفرٹیبل لائف بنا لی ہے پرابلم آنا سٹانٹ ہو گیا اور سی سمجھے کو کیا لکھا یہاں پر پرمیشور نے اس لڑکے کی سنی اور اس کے دودھ نے سورک سے حاضرہ کو پھکار کے کہا ہے حاضرہ تجھے کیا ہوا مت در کیونکہ جہاں تیرا لڑکا ہے وہاں سے اس کی آواز پرمیشور کو سن پڑی ہے اٹھ اپنے لڑکے کو اٹھا اور اپنے ہاتھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کے دوارہ ایک بڑی جاتی کو بناوں گا تب پرمیشور نے اس کی آنکھیں کھول دی اور اس کو ایک گواں دکھائی پڑا تب اس نے جا کر پھیلی کو جل سے بھر کر لڑکے کو پلائیا سن رہے کہ یہاں پر کرائے کہ حاضرہ پریشان ہو چکی ہے نیراش ہو چکی ہے کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہے لیکن اس کا موہ جب تک نکھلا پراتھنا کے لیے جب تک اس کے پاس پانی تھا لکھا جب پانی ختم ہو گیا تو اسی سمیں جب کھانا ختم ہو گیا بچے کے لیے دودھ ختم ہو گیا تو اس نے اپنے بچے کو مرتے بے چھاڑی میں چھوڑ دیا اور اسی سمیں رونے لگی پرمیشور کے سامنے دوہائی دینے لگی اپنے کرموں کو اپنے کاموں کو کوسنے لگی اور کہنے لگی یہ ہے آسمان کے خدا کہہ میرے رب کہہ میرے رب کہہ میرے ایسے کونسا گناہ کیا ہے کہ میرا بچہ مرنے پر ہے مجھے گھر سے نکال دیا جب ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں تو ہم ایسے ہی سوال کرتے ہیں پرمیشور سے کرتے ہیں کہ نہیں ہاں یا نہ ہم ایسے سوال کرتے ہیں پرمیشور سے سور اے لالی تودر ایسے سوال کرتے ہیں پرمیشور سے ہم کہ پرمیشور کہ میں نے ایسی کونسا گناہ کر دیا ہے کونسی گلتی کر دیا ہے اور چیز میں اس نے ہاتھ اٹھا کر پرمیشور کو کہا اس نے کہا پرمیشور میرے بچے پر دیا کر اور چیز میں پرمیشور دیکھ رہا تھا اس کے رونے کو اس کے گڑ گڑانے کو اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں کتنی اچھی رانی کے محل میں جیون جیری تھی لیکن میرا کھونس ہدا ہلا دیا گیا مجھے نکال دیا گیا پھر یہ ایک نوک رانی کے جیون بٹا رہی ہے لیکن اسی سمیں کیا ہوا اسی سمیں جب یہ پستائی پسچا تاپ کیا روئی کیونکہ اس نے اپنے پنک کو ہلانا سیکھ لیا تھا اس نے اپنی جبان کے پنک کو ہلانا سیکھ لیا اپنے ہاتھوں کو ہلانا آسمان کے اور اٹھانا سیکھ لیا تھا حالیلویہ لکھاں تبی پرمیشور کی آواز آئی گرا حاضرہ تیرے بچے کے رونے کی آواز تیرے پرانتھ نہ کرنے کی آواز تیرے چلانے کی آواز چرچ آپ کے حالیلویہ بولنے کی آواز حالیلویہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی آواز امین لکھا حادیرہ پرمیشور کے کانوں میں سنائی پڑ چکی ہے آج کے بعد پرمیشور کا ایک سور دوت آئے گا نیچے اور کہے گا ہر ایک جن سے جس کو لگ رہا ہے کہ شیطان میری پرکشہ لے رہا ہے آپ گھبرانا نہیں آپ کو لگ رہا ہو سکتا ہے آپ کی پرکشہ لے رہا ہو اور آپ در گئے ہو کہ شاید پرمیشور نے مجھے چھوڑ دیا ہے حادیرہ نے گلتی کیا تو بھی پرمیشور نے اس کو چھوڑا نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ مصیبت نہ ہوتی کوئی پرکشہ نہ ہوتی تو آپ سب میرے چرچ میں نہیں آنے والے تھے سہی ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ کوئی پرکشہ آئی تو میں شیطان کا دھنیواد کرتا ہوں تینکیو تو ان سب کو لے آیا آپ سمجھ رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب پرکشہ آپ کی بڑھوٹری کے لیے ہے اس عورت کو پتا لگیا کہ میری لائف میں اگر یہ دکھ نہ آتا میرا بچہ نہ بکھا مرتا مجھے گھر سے نہ نکالا جاتا تو میں پرمیشور کے پلان کو نہ جانتی لیکن کیا تھا پرمیشور کا پلان اس میں لکھا اسی کے بیس میں کہا میں تیرے بچے سے ایک بہت بڑی جاتی بنا ہوں گا ہالیلویہ کہا تیرے بچہ کہا ایک بہت بڑے جھنڈ کا آگواہ ہوگا ہالیلویہ یہ پرمیشور ہے اگر آج آپ کسی دکھ میں تکلیف میں سمسیہ میں یاد رکھنا آپ کو ہاتھ اٹھانے آج آپ کو پنک چلانے سیکھنے آج میں نے جو سکھایا آپ سیکھ گئے کے نہیں آپ نے پنک چلانے سیکھا کے نہیں جس نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہے پرمیشور میں آج سے تیرے پیچھے چلوں گا میں آج سے کمفرٹیبل لائف کو چھوڑ دوں گا میں آج سے بھلائی کرنا شروع کروں گا میں اسی سمیں پویتراتمت یہاں سے ہاتھ اٹھایا کروں گا پرمیشور میں اس سمیں پویتراتمت تیرے چرنوں میں آتا ہوں اور تُو میرے ساتھ بھلائی کر پرمیشور میں کہا ہوں آج پویتراتمت جنہوں نے پرمیشور کرنا سیکھ لیا اپنے فیت کو مصیبتوں میں باہر نکالنا سیکھ لیا ہے امین اسے میں کہا ہوں باہر نکالنا سیکھ لیا ہے پرمیشور کا آت ماں کہا رہا ہے کہتا وہ آج سے بڑوتری کریں گے ایشو مسیح کے نام میں آمین آج سے آپ بڑوتری کریں گے ایشو کے نام میں آمین پھر سے دکھارا ہم بیس میں دیکھو کیا لکھا کیسے بڑوتری ہے اس کی مائی کی واج کھوڑ ہوئے تب پرمیشور نے اس کی آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں کھول دی اور اس کو ایک گواں دکھائی پڑا اس کو ایک گواں دکھائی پڑا تب اس نے جا کر تھیلی سے جل کو بھڑا اس نے تھیلی ڈالی اور پانی مل گیا ہالیلویا یاد رکھنا آج ہو سکتا ہے آپ بھی دیش جانا چاہتے ہو لیکن آپ کو وہ کواں دکھائی نہ دے رہا ہو آپ گورنمنٹ جوب چاہتے ہو لیکن آپ کو گورنمنٹ جوب کا کواں دکھائی نہ دے رہا ہو یاد رکھنا جتنے مجھے لائف دیکھ رہے ہیں آج کے بعد جتنوں نے یہ سیکھ لی ہے کہ میں آج سے پرمیشور فیت کو چھوڑا کروں گا پرکشا میں میں ہی پرمیشور تیرا تھنے واد کروں گا پرمیشور کروں گا آدھ رات میں تیری آنکھیں کھول دوں گا تجھے کواں دکھائی دے گا آمین تیرا ایک نیا بزنس کا کواں دکھائی دے گا آمین تیری گورنمنٹ جوب کا کواں دکھائی دے گا آمین تیری چنگائی کا کواں تجھے دکھائی دے گا آمین آمین بولنے والوں کو کواں دکھائی دے گا آج آمین حالیلویا بولنے والوں کو نجر آئے آج کیا آپ تیار ہیں کہ نہیں وہ کونہ دیکھنے کے لیے سارے بلہا ہالیلویہ تیار ہیں وہ کونہ دکھائی دے گا آج ایک لڑکا تھا اور سی سمیں وہ رون چر جاتا ایک لڑکا یہ رون چر جاتا اور جب جا رہا ہوتا تو سی سمیں کیا ہوتا اس کے ساتھ اس کو کھڑا نہیں دکھائی جاتا اور کھڑے میں گر جاتا اور وائٹ کمیچ پینڈر کھڑا ہوا اس کے کپڑے گندے ہو گئے اس نے کہا سارے کپڑے گندے ہو گئے اب چرچ میں کیسے جاؤں چلو گھر چلتا ہوں کپڑے بدل کر آتا ہوں یہ گھر گیا اس نے گھر سے کپڑے بدلنے کی بجائے کپڑے بھی بدلے اور کہا چل جب میں گھر آئی گیا اپنی بہن کو بھی آجا ساتھ میں چلتے لے کے چلتا ہوں چل چلتے ہیں چل بہن چل اپنی بہن کو بھی ساتھ لے آیا اور رستے میں چلتے چلتے پھر اس کو ٹھوکر لگا پھر گر گئے پھر گر آ چل دی چل دی پھر دوبارہ گھر گئے اپنی بہن کو لے کر پھر اس نے کہا جب کپڑے بدلی لیے کہا چل بھائی کو بھی ساتھ لے چلتا ہوں بھائی کو بھی گھر سے کہا چل یار کہا پتہ نہیں دوبارہ کیوں آئے ہوں تیرے لیے آئے ہوں چل تو بھی چل بشواس نہیں کرتے تھے وہ لیکن ان کو ڈانٹ کر پچکار کر کیسے بھی لے کر آیا چرچ میں اور چھی سمیں تیسری بار جا رہا تھا کہا چلو اب تو چرچ پہنچی جائیں گے رستے میں پھر کھڑایا پھر گر گیا پھر گرا پھر گھر گیا پھر گھر گیا اس بار اپنی ماں کو لے کر آیا ادھر سے اپنی بہن کو بھی لیایا بھائی کو بھی لیایا ماں کو بھی لیایا فیچر جا رہا تھا اور رستے میں ایک آدمی ملا اس کو لالٹین دکھانے لگا اس نے کہا اوہ یہ کھڑا مجھے نہیں دکھ رہا تھا کہتا اس کھڑے میں بار بار گر گیا مجھے نہیں دکھ رہا تھا کہتا لالٹین والے بھائی صاحب آپ کا بہت بہت دھنیاواد آپ نے مجھے دکھا دیا کہ یہ کھڑے میں بار بار گر رہا تھا میں thank you اور سی سمیں جب اس کا دھنیاواد کر رہا تھا اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے کہتا میرا نام شیطان لوسیفر کہتا ہے تو نے مجھے کیوں دکھایا راستہ کہتا میرے باپ کہتا ہے پہلی بار تیرے پر پرابلم ڈالی اپنی بہن کو لے کر آگیا دوسری بار پرابلم ڈالی اپنے بھائی کو لے کر آگیا تیسری بار پرابلم ڈالی کہتا ہے اپنی ماں کو لے کر آگیا چوتھی بار پرابلم ڈالوں گا کہتا ہے تیرے گھر میں صرف باپ بچا ہے اس کو بھی نہ لے کر آجے کہتا ہے جا میرے باپ تیرا رستہ چھوڑ دیا جا چرا جا سمجھ میں آیا کیا نہیں ہاں یا نا سمجھ میں آیا آپ کے اوپر ایک پرابلم آپ کے لیے گھرانے کو بچانے کے لیے آتی ہے پہلی بار گئے سن رہے کی نہیں اور پورا گھرانہ بچ گیا کس کے قرن اس وقتی کے قرن نے کتنے چاٹے کھائے ابھی میرے سے کتنے چھڑے کھائے میرے سے کتنی بار کھڑے میں گرا کتنا اسی پرفیوم لگا کے آیا ہوگا بچارہ کتنے کپڑے گندے ہوگے اس کے لیکن اس نے سب کچھ سہ لیا اپنے پریوار کے لیے اپنے پربو کے لیے پرمشن کر رہا ہے کہا جا کہا تُو نے میرے چیلنج کو سوکار کیا ہے تُو نے شیطان کے چیلنج کو کا راستہ وہی دکھا کر جائے گا ایشو مسیح کے نام میں چھوڑ کر جائے گا تمہارا راستہ تمہارا گھر جس نے پکڑ لیا چھوڑے گا تمہارا بچہ اگر ہڈیاں میماریاں پکڑ لیا لیور پکڑ لیا چھوڑے گا ازراد کیونکہ تم نے پرمشن کا راستہ چھوڑا نہیں ہے چرچ تم نے بدی کے راستے پر چلنا نہیں سیکھا ہے تم نے پرمشن کے راستے کو چھوڑا نہیں ہے تم نے ستے مارگ اور جیون کا راستہ پکڑ لیا ہے پویتر آتما کہہ رہا ہے کریں ایسے لوگوں کے لیے آج باہر نکلتے ہی کریں ایک کوہ ان کی آنکھوں کو دکھا کر جائے گا پرمشن ایک نئی شعب کھلے گی آج باند باند کے لیے بچے والا کوہ آئے گا کریں گورنمنٹ جوب کا کوہ آجائے آمین بولنے مالوں کے لیے لکان 24 کے 33 میں کیا لکھا جب وہ ان کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھا سنو کیا لکھا جب وہ ان کے ساتھ کون ییشو جب ان کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر دھنیواد کیا اور اسے توڑ کر ان کو دینے لگا تب ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اسے پہچان لیا اور وہ ان کی آنکھوں سے چھپ گیا سن رہے ہو دھیان سے ییشو مسیح نے جب روٹی توڑی اور اپنے چیلوں کو دی تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے پہچان لیا یہی سچا پرمشور ہے یہی مر کے جی اٹھا ہے یہی ہمارے دکھوں کو دور کر سکتا ہے یہی ہمارے کرجوں کو ہٹا سکتا ہے یہی ہمیں کھٹے میں سے باہر نکھا سکتا ہے یہی ہمیں آششید کر سکتا ہے یہی ہمیں بیماریوں سے بھگا سکتا ہے پہلے آدم نے سیب کھایا سارے بولو پہلے آدم نے سیب کھایا اس کی آنکھیں کھلی لکھا گے نہیں کہا دوسرے آدمی نے آج آپ آدم نے آج میرا دیعوہ پروچھ کھاؤ گے آپ کی آنکھیں کھلیں گی شماسی کے نام میں آپ کی آنکھیں کھلیں گی آپ کو فیدیش جانے کا کوہ نجار آئے گا وہ پلین نجار آئے گا چرچ جو آپ کے لئے تیار کیا گیا ہے پرمیشور نے وہ جو آپ جو آپ کو دینا چھاتا آپ پہچان لوگے میرے لیے آج سے آپ پہچان لوگے یہ پروچھ لینے کے بعد کہ یہ چرچ یہ پاسٹر یہ پروفٹ میرے لیے یہ پہچان لوگے یہ مسیح کے نام میں یہ آسیش میرے کو اسی چرچ سے آئے گی آمین اسی کوئے سے متیاج کچھ ملنے والا ہے آمین بولنے والا ہے آمین اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور آج کہو پرمیشور کہ میں نے جان لیا آج کہ یہ قواں میرے لیے یہ مصیبتیں یہ دکھ یہ تکلیف یہ سمسی آئیں میری بڑھو طریقے لیے آئی تھی کہ تاکہ میں آج بنک چلانا سیکھ جاؤں میں چر جانا سیکھ جاؤں میرا خونسلہ میرا آرام دائک جیون تو نے چھڑایا اس لئے تو نے چھڑایا کہ تاکہ میری آنکھیں کھل جائیں آمین میں چر جانا سیکھ جاؤں آمین میں سچے شور کی پہچان کروں آمین اور آج میں اس بچن کو کھا کر آج میری آتمی کا آنکھیں بھی کھل گئیں آج آمین اور اس پربوچ کو میں کھاؤں گا اور آج میری آنکھیں کھل جائیں گی پویتر آتمان جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں جو چھر چھے بیٹے ہیں ہر برانچ والے جب یہ پربوچ لیں ان کی آتمی کا آنکھیں بھی کھلیں اور ان کی وہ سچ میں گورمنٹ جوب ان کے لئے کام پر ہے چنگائی کا قواں کام پر ہے ان کی آنکھیں کھل جائیں آج آمین آپ کی گوائیوں والی آنکھیں کھل جائیں آمین کہہ شیطان کی آنکھیں کھل گئیں آج اس بچن کو سننے کے بعد وہ آپ کا پیچھا کرنا بند کر رات سے آمین آپ نے بڑوسی کو بلو شیطان کی آنکھیں کھول دی تنہیں آج بولو گھونسلے میں بیٹھا رہے گا کہ ہلائیں تھوڑا سا پچھو بڑوسی کو گھونسلے میں بیٹھے گا کہ ہلاؤں تھوڑا سا سارے بولے ہالیلویہ ایک آدمی آرہا تھا کار میں ہر سنڈے کار میں آتا تھا چرچ میں مسڈیز میں پرانے لی تھی اس نے آرہا چلا مجھے سے ہر سنڈے آرہا اے سی چلا گے ہر سنڈے ایسی آتا پتنی بھی گپے مارتے آئس کریم کھاتے پرمیشور نے کہا کمفرٹیبل لائف ہو گئے ان کی رسٹے میسی خراب ٹیر پینچر انہوں نے کہا یہ کیا پرمیشور ہم تو آپ کے گھر جا رہے تھے اس نے کہا تو کمفرٹیبل ہو گیا جیدہ جتنے گاڑی میں بیٹھ کر سوتے بھی نہیں آتے ہاللیلویہ بولتے ہوئے تبلہ بجاتے ہوئے ہاللیلویہ سنڈے کا دن ملائیا دو گھنٹے لگتے ہیں گاڑی میں ابھی دیکھنا یہاں سے جب جائیں گے آدھے تو کہیں گے پادری نے سکا دیا توڑکا بھگا دیا گاڑی بھی ایسے لیٹ کا جا رہے ہوں گے آنکھیں کھل جائیں سوردودوں کی آنکھیں نہیں کھلتی جب تم سو رہے ہوتے ہو یاد رکھنا آپ سورے ہوتے ہیں سوردود کو پتہ نہیں لگتا کون سی گلی میں جانا ہے شاول کہہ جب وہ رویا اندہ ہو گیا تھا جب وہ رویا پراثرہ کر رہا تھا کہہ سوردودوں نے کی آنکھیں کھل گئی ان کی کان کھل گئی اور ان کو ایک آواج آئی اس سیدھی گلی میں شاول رہتا ہے اس کو چنگا کرنا ہے یاد رکھنا سنڈے کے دن جتنے لوگ سوتے بھی جائیں گے شیطان کی آنکھیں کھلی رہیں گے ان پہ راستہ رہے گا اور کہہ جو جاگتے بھی جا رہے ہیں ہالیلویہ بولتے بھی جا رہے ہیں ہالیلویہ پھر بھی بیبر پڑتے جا رہے ہیں میں کار والے کو نہیں کہہ رہا ہوں کار تُو چلا اپنی پتنی کو نا ٹھوک دیو آگے کار چلا ڈریور میں کہہ رہا ہوں کہ تُو ڈریور ہے چلا بائک چلا لیکن تُو ہالیلویہ بولتا جا ہالیلویہ کہہ پرمشور کی مہمہ کرتا جا کیونکہ آج رات کہہ سر دودھ تیری آنکھیں کھول کر جائیں گے ایک بڑی گوائی بنائیں گے آمین تیار ہیں کہ نہیں آئیے اپنے پرابو بوجھ کو اٹھائیں اور چیزے میں سب لیں گے کھول کر اور تیار ہو جائیں آج کہیں پرمشور یہ پرابو بوجھ پرمشور یہ پرابو بوجھ آج جو آن لائن میں پویتراتمہ ہر برانچ میں جو اسے میں دیکھ رہے ہیں میرے پیتا پرمشور اسے لینے سے پہلے پویتراتمہ اپنے لئے پسچہ تاپ کریں پویتراتمہ جتنہوں نے پسچہ تاپ کر لیا میرے پرابو ان کا گھرانہ چھڑایا جائے ایش و مسیح کے نام میں ان کا گھرانہ چھڑایا جائے ان کو آشیش ملنے پائے اور اسے میں پرابو اسے لینے کے بعد شیطان کی طاقت لوز ہو جائے ان کے پر نیا بھی شیک اترے پرانچ نہ کرنے کا مسہ اترے ان کے گھر میں کمانے کا مسہ اترے آج سے ان کے ہاتھ کمانے والے ہو جائیں ان کے بچے آشیشت ہو جائیں آمین بولنے والے آشیش کو پائیں بلو پربو میری آنکھیں کھول دے میرا پتا کی بھی آنکھیں کھول دے میرے اس پریوار کے ممبر کی آنکھیں کھول دے جو تیرے نام کا بھی رود کرتا ہے اُس شتروں کی آنکھیں کھول دے جو تیرے نام کا بھی رود کرتا ہے پرمشور ہم اسے پربو بوجھ کو بشواس کے ساتھ لے لیتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنے چلوں کے ساتھ روٹی توڑی اور ان کی آنکھیں کھول دی آج جو میرے ساتھ پرمشور روٹی توڑیں اور کھائیں میرے پربو ان کے سارے بزنس کھول جائیں ان کے بچوں کے کاروبار کھول جائیں آمین ان کا کوئی بیماری کا حصہ ہے شریر کا انگ آج کھل جائے ایشو کے نام میں آمین آمین بولنے والے کھل رہے ہیں آمین آمین آپ لے سکتے ہیں جتنوں نے لیا وہ آزاد ہو گئے آج آمین بلو حالیلویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور جور سے تعریف کرو ایشو کے نام میں آج سے آپ کا بزنس آپ کے بچے آپ کی جوپ بدل جائے گی ایشو مسی کے نام میں آمین چینج ہو جائے گی آج سے ایشو مسی کے نام میں آمین آپ گلڈ نیوز کو دیکھیں گے بولو حالیلویہ کتنے لوگ بشواس کرتے ہیں آج جس نے پرو بوجھ لیا اس کی زندگیوں میں آج سے شہاں گیا ہے آمین بولو حالیلویہ میں کسی آنیتا کو دیکھ رہا ہوں آنیتا ہاں کیا کرتی ہے وہ اس چیز میں کتنا ہوں بڑھو گے اس کا جو آنیتا نام والے ہیں پرمیشور کر رہا ہے تمہارے آنسوں کو پوچھنے کے لئے جا رہا ہے پرمیشور آمین نیا کاروبار کھلنے کے لئے جا رہا ہے آمین ہر آشیس کو پرمیشور کھول رہا ہے مہیں کھڑے ہو جاؤ کہاں سے آئے ہو سنو دھیان سے ہا ہا کیا نام آپ کا آنیتا ہاں مہیں کھڑے ہو جاؤ مہیں کھڑ رہا ہو آنیتا سنو جس بچے کی تو ٹینچن کر رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں مائک کار مائک کیا ہوا تھا تیرے بچے کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پاپا ہالک سپریٹ نے میرے کب بولا اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا موت کے موں میں چلا گیا تھا ابھی بھی ٹینچن کرتی ہے آج رات پرمیشو نے بلکل چنگا کر دیا ہالیلوئیہ کیا نام ہے آپ کا آنیتا آنیتا مجھے نہیں چاہیے دوسری سنیتا سنو آنیتا وہ میرے کو جانتی نہیں ہے کہاں سے آئے آپ دیکھو آپ کہاں سے آئے دستی کا نام بولو بس ہاں موگا سننا دھیان سے بیٹھنا سبنے ابھی میرائی کا لوگ آپ کے ساتھ بشوانس کرنے والے آشیش کو لے کر جائیں گے شمسی کا نام میں جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں برگ بود لے لو اور ساری برانچوں میں سب کے اوپر رمار لگا دو بہتران آتما جی پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا ہار برانچ میں آشیش سے ٹھہرنے پائے اب ہمارے پتا پربیش مسی کا پریم اس کا نگرس کی شانتی یوگا نوگا ہم سب کے ساتھ بنے رہے بولا آمین 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 آسکر آمین 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 بہتران آمین سنو پرمیشور کاتو برانیتا بہت سارے بلینک میجی شروع ہو رہے ہیں آپ کا ہزمینڈہ ساتھ میں اس کے کام کو باند دیکھ سنیک آ کر بیٹھ گیا میں دیکھ رہا ہوں اور پویٹ رانتما میرے سے باند کر رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کام کھل جائے چاہتے ہیں آپ تو پرمیشور آج آپ کے کاموں کو کھولنا چاہتا ہے میں سے دیکھ رہا ہوں کوئی پارلر کا کام کون کرتا ہے پارلر آپ کا پارلر ہے شیطان باندھ رہا تھا پھر میں دیکھ رہا ہوں کوئی جیسے ایک فروٹ گے ہوں آناج ایسے کوئی جاتا ہے کوئی جہاں منڈی لگتی ہے میری اس بان کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں منڈی لگتا ہے جوار سے بولو سبجی منڈی میں ایک منڈ سبجی منڈی میں تعریف کریں جوار سے اس و مسیح کے نام کام روکے بے سنو بشماس سے کہہ رہا ہوں ہولی سپریٹ آپ کے پورے ایک کس دن کے بات بڑے تکڑے کام کو کھولنے کے لئے جارہا اس و شراب اب آپ کے اوپر سے ٹوٹ رہا ہے ایک سونوں کے لئے آپ کو پراتھ نہ کرنی ہے آپ اس کو جانتے ہو کون ہے وہ میری چاچے دا لڑکا ہے میری چاچے دا لڑکا ہے چاچے کا لڑکا ہے بشواس نہیں کرتا بہت بولتا ہے صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں میرے کو کیسے معلوم ہولی سپریٹ کر رہا ہے آج رات اس کا گھرانہ بھی بچایا جائے گا اس و مسیح کے نام موید راتما کام کرے گا اور لوگ بول رہے ہیں آپ کو کیا ملا تیرے کو کیا ملا بشواس کر کے 21 دن کے بعد راجہ بننے والا تو راجہ کی طرح کھائے گا تیرے پڑوس میں اتنے لوگ دھنی نہیں ہوگی تیرے تو دھنی ہوگا آج کے بعد صرف یہ تین مینے کے اندر اندر سب کچھ ہوگا آپ سے کام بڑے گا شیش آئیں گے ایشو کے نام میں میرے ہاتھ کی طرف دیکھو اور چیز سے میں سنتوش تحریف کریں تحریف کریں تحریف کریں تحریف کریں سنتوش سماندھی میں آگیا میں تیرے پورے کنوے کے نام لے رہا ہوں پرمیشور کا آنٹ میں بول رہا ہے جہاں سے بلیک ماجک شروع ہوا ختم ہو گیا میں تری ناصف ہاللیلوئیہ ہاللیلوئیہ سنتوش جور مجھے لگانا پڑتا ہے ساندوارا چیندوارا چیندوارا چین اگلے سنڈے دونی رہے گا اور میں یہ آنگادر کو چیند کرنے شنیوار کو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاباش بشوانس کرنے آپ کو پربو کا آنٹ میں آپ کی زندگی میں کام کرے گا اس و مسی کے نام میں میرے ہاتھ کے تر دیکھو اور ازاد ہو رہے ہیں اب سے آپ نکل جائیں وہ گندی سپریٹ آنکھ بند کر اور نکل رہی آتے ہیں اندر سے آؤٹ چال چلا اور نکل جا فائر آؤٹ مرے یسوکا مسا بہرائے مرے یسوکا مسا مرے یسوکا مسا مرے یسوکا مسا مرے یسوکا مسا نکلو مرے یسوکا مسا مرے یسوکا مسا مرے یسوکا مسا مرے یسوکا دیکھو آپ کی پترنی کے اوپر جنر آ رہا ہے اور نکل رہا وہ میرے بولتی ہے جاؤ فری بزنس دونوں کے کھل جائے آنچھے یہ یہ سو کے نام میں یہ گا فایہ آٹ فری ہو جائے آزاد ہو جائے یہ سو کے نام میں میری یسو کا مسا مساجی سکا میری یسو کا مسا مساجی سکا میری یسو کا مسا مساجی سکا بولا حالیلوی کتنا لوگ چاہتے ہیں کہ آج پرمیشور کانت ماں تجھے چھوے چھانتے ہو آج آپ کے اوپر ہوئی نیچے بیٹھ جو بلانٹیر کندی آت پال رکھی تمہیں سنو جتنے بھی لوگ ہی سویں یہاں پر ہاں تٹھا رہے ہیں آزاد ہو رہے ہیں مسیح کا نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی بلائنڈ ہے اور چشما لگا ہو ہے ہاں 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 سننیں ہاں بیٹے فائائی کرو کان سے بیٹے ہشیارپور ہشیارپور سے بیٹے کب سے یہ پرابلم بچپنس ہے بچپنس ہے دیکھ نہیں پاتے دوکتر دونوں بردر برائند ہے ایک بردر مکر بیکتا ہے ایک بھائی کہاں پر ہے مگر کیا ہوتا ہے اچھا پیچھے بیٹھا ہے میں کہا مگر مچھا ہو گیا سنو سننا دھیان سے ہاں بار نکال اسے پھر سے کاؤں پھر سے کاؤں بندل ٹوٹ تے دھیر لگے نا کہتی شوٹ تے دھیر لگے نا بندل ٹوٹ تے دھیر لگے نا کہتی شوٹ تے دھیر کرتی طے ہر perfect مچھا یہ سکا کرت دے دہ رہا مچھا یہ سکا انہ classroom انہาร اور یبرblade تو مچھا دے سکا مچھا دے سکا مچھا دے سکا مسھا دے سکا مچھا دے سکا سانسوں کی ہٹیوں میں جان بھری دے مرتانہ تیری کو نمتہ کرے دے سانسوں کی ہٹیوں میں جان بھری دے مرتانہ تیری کو نمتہ کرے دے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شمسی نے مٹی کو اٹھایا اور اس میں تھوک دیا یہیں سے اٹھا لیں مٹی تھوڑی سی اے نیچے بیٹھ جاؤ نیچے بجار میں نہیں آئے تم نیچے بیٹھو بیٹھے آپ بیٹھا کرو آسیش ملے گی جلد بادی نہ کرو دیکھو دیکھا دیکھا بس سنو دیکھو کتنے لوگوں کو بھائی بنے پتہ ہے شمسی نے مٹھی اٹھائی اور اندے کی آنکھ پر لگا دیا اور اندہ چنگا ہو گیا کیا بشواس کرتے ہیں سنو کیا بشواس کرتے ہیں جس پاپا دیکھو یہ بچارہ بچپن سے اندہ کہاں سے آئے ہوشیار پر سے سب لوگ اس کی لئے ہاتھ بڑھاؤ کے چنگا ہو جائے اس کی آنکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس بھائی کو دکھتا نہیں ہے اور میں اس کی آنکھیں بند کرانا بند کرو اور میں پویتر آتما جی اس مٹھی کو لگاتا ہوں یہ شمسی کے نام میں اور اس سے میں بلیسنگ آنے پائے شمسی کے نام میں اور اس سے میں اس کی آنششیں کھلنے پائیں جشمت اس کا فری ہو جاؤں شمسی کے نام میں ابھی پویتر آتما آپ کو چھونا چاہتا ہے نشوانس کرتے ہو ابھی سنو سنو چشماؤ تارو اپنا آپ اللہ چلو دو کدم آنکھوں پہ کیمرا رکھ آنکھ کی چنگا ہی ہے کان کی نہیں ہے ناک کی نہیں ہے اس کی آنکھ دیکھ رہے آپ اور میں دیکھ رہا ہوں کدر ہوں چلو آ جاؤں سنو 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 آپ نے دیکھ لیا یہ انڈا ہے آپ سمجھ میں آگیا کہ نہیں نہیں تہتین تیرے میں تو بہرہ بھی بات سن کے در آجاتا ہے سمجھ آگیا کہ نہیں اصلی پراتھنا آپ کریں گے نہیں تہتین تیرے میں تو شاید نہیں ایسی ہوگا نہیں یہ سپیشن لینڈ والی براتھنا ہے پاپیتران تمہاں جی براتھنا کرتا ہوں اس بچے کی آنکھ کو کھول دے اس بچے کی آنکھ کو کھول دے کھولو 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 ہمارے ہمارے یہ شکے نام میں پیار بھی سیدھے ہو جائیں چلو سنو ابھی میرے پیچھے چلو میرے پیچھے چلو میرے پیچھے چلو آؤ شاواز دیکھو پکڑو میرکو اللہ 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 اندے دے ہیں لگڑے چلتے ہیں جیشو تیرا جا سب سے اوچا ہے سنو بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو آپ کی ٹاغوں میں پروبلم دکھری ہے مجھے مجھے پیار پیار تو نہیں ہو جاتے ہیں میرے پیار پیار اس کا کان بکڑو کان اس لڑک آن کھولو آن کھولو ہاں کان بکڑو کان گلوری ٹوچی اس کا ناک بکڑو ناک اللہ لڑکا ہی دیکھ رہا ہے لڑکا ہی دیکھ رہا ہے لڑکا دیکھ رہا ہے صاحب دیکھ رہا ہے ابھی دھندلا دیکھ رہا ہے جیسے پچان نہیں ہو رہا کیا ڈالاو اس نے پپا جیسے پچان نہیں ہو رہا ہے ہاتھ نہیں اسکا ہاتھ پکڑو اوپر اٹھاؤں شباش تاریف کرو جور سے اللہ 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 یہ ٹوٹل بلائنڈ ہے کہ جب ٹوٹل بلائنڈ دیکھنے لگا تو وہ پہلے دھندلا دیکھنے لگا تھا اور پربو نے پھر اسے پوچھا تو وہ ساف دیکھنے لگا کرانت سے تو ساف ساف دیکھنے لگے گا اس و مسی کا نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جور سے تاریف کرو شاباش ویل شیر ویل شیر ویل شیر جو بیٹ پرا جنون سٹیشن کرا ہے صرف وہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاباش اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاباش جیسوس موسیقی 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 دیکھو ابھی آپ کے سامنے دنڈے پکڑ کے چلتا تھا اور ایک دوسٹ آتمانے سے پکڑا ہوا تھا free اس کے نام میں stand up stand up پکڑو پکڑو دیکھو ابھی آپ چلو کیسے چلو 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 دوڑے کے دوڑے کے لگڑے بھی دوڑے دوڑنے وڑا کا نام یہاں ہے خیانہ نہیں ہے چلو 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 hon سبتہ سبتہ شہبش سننے ابھی میں ہاتھ رکھا ہے اب آپ بشواس کرو چھوڑ تو دنڈے ہی اٹھا بیٹے اس کے ہاتھ سے چلو شاو 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 کون ہے یہ کہتی شوٹتے دے رنج بند ندود تے دے رنج کہتی شوٹتے دے رنج کہاں سے آپ ہیں ہم ہم آئے لودھیانا سے لودھیانا سے آپ چند آنا چاہتے ہیں اسی سمیہ پر میں شرچول اس کو آؤٹ 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 آؤؤ اچھ Estados آؤوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ strawberry آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ acou whereverña Product czy гром Weather 着 Tab discussed frei ہماری ہماری فری فری اس وقت خکم دے مطلب کیا گندی شفرت اس وقت آمین کے مطلب توڑکے دیکھو توڑ کے توڑ کے توڑ کے اے 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 ا دوڑے کے دوڑے کے لگڑے کے لگڑے کے لگڑے بھی دوڑے لگڑی آپ سمجھ رہے ہیں تھارہ سال سے کپڑی ہو رہا تھی دوستہ اٹھو بیٹھ گئی اس کے اوپر کتنے سال سے پرچان تھی تو ہم پرچان تھے سب چھ سال سے چھ سال سے دوستہ اٹھو بیٹھ گئی اور ابھی دیکھا کیسے توڑ رہی ہے اٹھارا اس کو کام بودے تم کو تمہارا نام کیا ہے چل بناوں گا تجھ سیتا دوڑ دوڑے گے دوڑے گے دوڑے گے چھ ساری ہے چھرین میں ہنجے ہی ڈاغوں میں دوڑا جا رہا ہے ہاں ہاں کتنا سال کوڑ رہا ہے چھ سال کوą よ haya چولیا تو لیا جولیا و הגشوDracular کیسے역 کیسے 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 جسو کے ساتھ نے انسپولیا کھڑے ہو جاؤں سب ہو گопیں استان پر شاباش اور g докум represent شادیا ہوا ہے اور ازاد ہو جاؤں اگلی خوش شاب شا pat آپ نکرمو بھی مارنو دان شامش گیت گاؤں شماعش مبصد ہے گیت گہے گیت گہے گیت گھنو گیت گہے گیت گہے ابھی سنو دیکھو ابھی here ایسے کوئی نہیں آئے گا جس کو دستاطما کی problem ابھی دیکھو وہ آئیں گے سامنےchlossen کمیرہ والہ یہ is ol اور س Tisch میں دیکھو میں آماز لگا رہا ہوں seu ار ھائب اور دیکھو وہ چلا ٹلاتی ہو hatch وہ آہیں گے بہہر آہ ہوں کی затر چلو 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 چ تار ٹری رو میرے اس کا منظم رو مکہ دے اس کا منظم مکہ دے اس کا منظم مرے اس کا منظم مرے اس کا منظم مجھے اپنے ہاتھا کھٹھاؤں شباہز ہنرے میں ہاتھوں کو اٹھاؤں گٹا بند کر دیں چلو سی سب Hana اپلا ہے بہار چلو نکلو 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 اے گندی آتما بہار آجاؤں بہار آجاؤں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شباش جو رومال کمارے آزاد ہو رہے آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شباش اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں رومال رکھو شباش اپنے سر پہ رومال رکھو اسی سمیں چرنانے والی گندی آتما باہر جائے پتریاں باہر رسولیاں باہر کینسر باہر شگر باہر لا الاج بیماری چنگی ہو جائے جو رومال گھمارے ہیں گھماؤ گھماؤ اس کید میں تھی دیا گھمی دے رو کی اگنی دے تھی دیا گھنی دے fight تھی دیا گھنی رو ہے قائد کی اگنی دے تھی دیا گھنی دے رو کی اگری اپنی ہاتھوں کو اٹھاؤں شباز اسی سمیں کرجے کے شراب ٹھوٹ چائیں جس کے نام بی این آر ایس جی ایچ ایم سے ہیں ان کے بچے بڑی پونسٹ پر جائیں گے اس ومسی کے نام میں اپنی ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بشوانس کرو اس ومسی کے نام میں جس کو دست آتما کی پرابلم ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے ستھان پر سنو جو گواہی نہیں دیتا وہ اپنے لیے مصیبت پیدا کرتا ہے اگر آپ ابھی چنگے ہو گواہی دینا ہے کھڑے کرتے ہو نہیں کھڑے ہو جاؤ اے چمپا چمیلی کھڑی ہو جاؤ ہاتھ اٹھاؤ میرے پیچھے بلو یہشو میرے پاپ شما کر دے میرے اوپر دیا کر اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں چنگی ہو جاؤں ہو سمبھلو آکھیں اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ اپنی جبان کو کھلو بلو پرمیشور مجھے چھو لے آج یہشو کے نام میں بلو آمین یارہ بشیک اور جتنے مجھے لائف دیکھ رہے ہیں جتنے چرچ میں کھڑے ہیں پرانچوں میں کھڑے ہیں میں جب ہاتھ کھماؤں گا آپ کے پرابیشیک اترے گا ایک ہوا چلے گی آپ کے آس پاس آپ چنگے ہو جائیں گے رسولیاں گلٹیاں بہرہ پن گنگے چنگے ہو رہے ہیں ویرچر سے کھڑے ہو رہے ہیں ٹھنڈے چھوٹ رہے ہیں یوری کے سید جارہے ہیں تھائرہ جارہاں بہت سید جارہے ہیں جدنے آمین وہ رہے ہیں آزاد ہو یہ دیکھو فائر آب نکل جا فائر ہاتھوں کو اٹھاؤ اور چیز میں پربو انہیں چھو اور آزاد کریشو کا نام میں بلو آمین جس حصے پر آپ بیمار تھے جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ کر کے تکھو جاؤ لیفٹ سائیڈ کھڑے ہو جاؤ شامہ جو اور چھوٹ سے تاریف کرو ایک رائی ناکے کرتے فڑا فڑ فڑا فڑ لے ہیں ناکے کرتے بندل دوٹ سے تیرے لگے ناکے 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 کرتے توہر ہوں مزو یہ سکا پچھو جاؤ پچھو جاؤ اور چیک کرو گواہی کے ساتھ دیکھو چیک کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بشوانس کرو میں کہاوں کہ ایک چھلانگ لگا کے دیکھو چھلو 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 پٹریاں پہا رسولیاں پہا کینگزار چاہے چاہے آپ کے فیوچر کھل جائے آج بیزنس کھل جائے stopped پچھو جاؤں چیک کرو ابھی لوگوں کو چھنگ گائی ملیے دیکھو جو کام موسیقی